السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان جناب کا یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ جناب بھی پیدل حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا تیسرے یہ جناب بھی یو پی سے پیدل حج کرنے اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں میں نے جب اس بابا جی پر ویڈیو بنایا تھا تو کمنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ رکھئے ایسے اور بھی آئیں گے پیدل حج کرنے والے تو مجھے ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا لیکن جن جن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا میں ان سے کہتا ہوں بلکل آپ نے ٹھیک کہا تھا آج یہ جناب یو پی سے پیدل حج کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ساری تیاریاں کر لی ہیں آگے کن کن ملکوں سے جانا ہے تو ان جناب کا کیا جواب ہے اس کے لیے آپ چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجیے اور ہاں ویڈیو کا کچھ حصہ میں نے ریال میاں بھائی جو چینل ہے ان سے لیا ہے آپ ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے بعد دوسری باتیں کرتے ہیں پیدل حریاتر کو آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے کیا سادن لے کے گھر سے روانہ ہوئے ہیں سادن کچھ نہیں ہے یہ تھائی ایک بیگ ہے سالی بیگ آپ کا سفر کس طریقے سے آگے گا تیار ہونے والا سر رمیہ راستان جانا راستان سے ہو تو آپ کدھر نکلیں گے جوتپل تو سر آپ نے دیتے پلتے پلانی چیز کیا پھر آپ کی دماغ میں ایک دماغ میں ایک دماغ میں ایک دماغ میں میری دماغ میں آئی میری دل نے گھبا رہا ہے اللہ نے اکھوم کرا آپ میں سے نکڑ پڑا آپ کا پیتر حج کرنے کا مقتد یا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا تھی آپ کے اوپر کی فین پولوئنگ بڑھانے کے لیے نہیں 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 میری ایسا کوشی نہیں گے کیا آپ مباہل تک لیں گے اچھا تو آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو کس ٹائم نکلے ہیں میں آج رہا ہوں پانچ میں پانچ وجہ گھر سے نکلے ہیں اور ابھی تک آپ جو آپ نکلے ہو ابھی کہاں تک جاؤ گے ہی تک س Amazing پہتاسا nawet ہی تک سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد ایمانداری سے بتائیے کیا یہ انسان آپ لوگوں کو سنجیدہ لگ رہا ہے ان جناب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی یا پھر اچانک آپ نے تیاری کی تو یہ جناب کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی میرا بس ایسے ارادہ بنا میرے دل نے گوائی دی اللہ نے حکم کرا اور میں روانہ ہو گیا اللہ پاک نے ایسا کہیں بھی حکم نہیں کیا ہے اللہ پاک نے مالداروں پر حج فرض کیا ہے حاجتِ اصلیہ کے علاوہ بھی اتنا مال ہو کہ انسان آرام سے حج پر جا کر آ جائے اب ان کو اللہ نے کہاں سے معاذ اللہ کیسے حکم کرا وہ تو یہ جناب ہی بتا سکتے ہیں شریعتِ اسلام میں اگر آپ حج کے مسائل دیکھو تو مالداروں پر حج فرض ہے حاجتِ اصلیہ کے علاوہ بھی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آرام سے جا کر کے واپس آ جائیں مجھے تو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اس انسان کو سمجھانے کے بجائے اس انسان کے ساتھ بھی ایک لمبی بھیڑ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے سارے لوگ اس انسان کے ساتھ چلنے ہیں وہی اسی انداز میں جیسے شعب بھائی کو لے کے جا رہے ہیں شعب بھائی کا معاملہ الگ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے والے ویڈیو میں بتا دیا اس نے بندے نے تیاری کی اس نے پورے ملکوں کو ایمیل بھیجے پھر وہاں سے اجازت نہ میں ملے کافی وقت لگا ان کو اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بابا جی روانہ ہو گئے اور بابا جی تک بھی معاملہ چلو یہی لگ رہا تھا کہ بابا جی بھولے والے انسانیں گھر سے روانہ ہو گئے ہوں گے لیکن اب یہ دیکھو اب تو ایسا لگنے لگائے کہ یہ لوگ مل کر کے مزاق کرنے لگے ہیں بابا جی کا جب میں نے ویڈیو بنایا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کمیٹ کر کے کہا تھا کہ آپ ان کا مزاق بنا رہے ہو بہرے بھائی میں ان کا مزاق نہیں بنا رہا ہوں یہ لوگ ہمارا مزاق بنا رہے ہیں کیونکہ آگے چل کر کے جب یہ واپس آئیں گے تو مزاق بھی بنے گا جگہ سائی بھی ہوگی تو خدا کے واسطے یہ جناب بھی اگر آپ لوگوں کے رستے میں کئی ملیں تو ان جناب کو سمجھا بجا کر کے واپس اپنے گھر بیجیے گا اور ان سے کہیے گا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا مزاق نہ بنائیں ویڈیو مسلمانوں تک پوچھائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم